اسلام علیکم ایبریوان ویلکم بیک ٹو مائی چینل امیدہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج میں بناؤں گی چکن کے چپلی کباب ایک چکن کے بریسٹ کو لے لیں گے اور اس کو کیمہ بنا لیں گے میں نے پیاز اور شملہ مرچ کو چاپر میں چاپ کر کے اس کا پانی نکال لیا تھا اس کے اندر کٹے ہوئے ٹیماٹر ایٹ کار لوں گی ون ٹی سپون ادرک ون ٹی سپون کارلک ون ٹی سپون سکھا دنیا ون ٹی سپون زیرا پاودر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون شان کا چپلی کباب کا مسالہ ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اب ان تمام چیزوں کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لینا ہے اب میں اس کے اندر ون ٹی سپون لال مرچ ان تمام مسالوں کو ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں دھنیہ کا استعمال کیا ہے اور اس کے اندر ایک انڈا ڈال دیں گے اب ان تمام چیزوں کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں یا چمچ کی مدد سے مکس کر لیں اور اس کو میں ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کے لیے اس کو ڈھام کر میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی آپ اسے پورے دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو جلدی ہو بنانے کی تو آپ اسے دو گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں ایک گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں میرینیٹ کر کے اب میں دو شیٹوں کو لے لوں گی اب اس کو پیرا بنا لیں گے اور دونوں شیٹوں کو کباب کے اوپر اور نیچے رکھ دینا ہے اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کوئی ڈش لے لیں یا پلیٹ لے لیں اور اس ڈش کی مدد سے آپ اس کو پریس کر لیں اس طرح سے یہ کباب والی شیپ بن جائے گی اس طرح سے میں سارے بنا لوں گی اور اس کے بعد میں اس سے دو طریقے سے فرائی کروں گی ایک ڈیپ فرائی کروں گی ایک 3 ٹیبل سپون یا 4 ٹیبل سپون میں آپ کو میں فرائی کر کے دکھاؤں گی میں نے ڈیپ فرائی کر لیا ہے اور اس ڈیپ فرائی میں جو میں نے کباب فرائی کیے تھے اب میں اس کو پلیٹ میں نکال لوں گی فرائی ہوئے ہوئے چپلی کباب تیار ہو گئے ہیں اب میں اس طرح طریقے میں میں نے کم آئل میں اس کو بنایا ہے اور فور ٹیبل سپون آپ اس کا استعمال کر لیں یہ آسانی سے بن جائیں گے اور اندر سے سافٹ اور جوسی بنے تھے میں اس کباب کو بھی پلیٹ میں سرف کر لوں گی چیکن چبلی کباب بان گیا تیار امید آپ کو میرے یہ رسپی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک شئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایکن کو بھی ضرور پریس کیجئے اپنا حیال رکھئے گا خدا حافظ